بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈوائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو تکہ بوٹی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ یہ ریسپی گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریے گا آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے جس کے لیے میں نے لیا ایک کلو چکن ایدرک لیسن کا پیسٹ بیسن اور ایک چمچ آٹے کا لیے ساتھ پوٹیوی لال مرچ لی ہے ایک انڈا لی ہے اس کے علاوہ تکہ مسالہ لی ہے اور دس سے بارہ لیمون جنس کا میں نے رس نکال لی ہے اس کے علاوہ ساتھ سویا سوس تو چمچ اور ساتھ بینیٹر اچھے سے چکن کو میں نے واش کر لی ہے اس میں سب سے پہلے جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ اس کے بعد اس میں جائے گا لیمون کا رس نیکسٹ اس میں جائے گا میدہ اور آٹا جو کہ میں نے مکس کر لیا تھا اس کے بعد اس میں جائے گا تکہ مسالہ جو کہ میں نے ہس بے ضرورت لیا ہے اس کے بعد پوٹیوی لال مرچ اور ایک چمچ نمک نمک اس میں کم جائے گا کیونکہ اس میں میں سویا سوس بھی یوز کروں گی اپنے ضرورت کے مطابق آپ اس میں سویا سوس ڈال سکتے ہیں کوشش کریے گا اگر آپ سویا سوس ڈال رہے ہیں تو اس میں نمک کم ڈال لیے گا اور اس کے بعد جائے گا اس میں وائٹ وینیگر ہس بے ضرورت لاسٹ میں اس میں جائے گا ایک انڈا اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں اس میں یہاں پہ نون سٹک پین پین کو اچھے سے گرم کرنا ہے اس میں آل ڈال لیا ہے میں نے اور آل ڈپ گرم ہونے کے بعد اس میں میں نے چیکن ڈال دی ہے چیکن کو آہستہ آہستہ ڈال لینا ہے سارا چیکن ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اس کو ڈیپ ٹرائی ہونے دن ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ کی فلیم آل ڈرب ہونے کے بعد لو رہے ہیں فلیم کو بالکل لو رکھنا ہے دیکھیں جناب یہاں پہ چیکن فرائی ہو رہے ہیں بہت اچھی خشبوں کو بھی آپ ہی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کوئنٹ سیکشن میں آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے آپ ہی میری ریسپی لائک کریے شیئر کریے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی